تو فرنڈ جو سٹوری ہے وہ پھر سے بہت زیادہ complicated ہوگی ہے کیونکہ فرنڈ جو پہراز ہوتا ہے اس میر جاتے ہیں حزیران کو لینے پھر سے ماں پہ fight کرتے ہیں اور بہت زیادہ misphave کرتے ہیں حزیران سے حزیران اس سے کہتے ہیں کہ وہ اسے دور رہنا چاہتی ہے وہ فرنڈ پہراز پھر سے حزیران کو hurt کر رہے ہیں وہ ہر دفعہ اس کو hurt کرتے ہیں اور بعد میں اس کو realize ہوتا ہے کہ وہ کتنا برا کر رہے ہیں حزیران کے ساتھ تو فرنڈ جو حزیران ایک نیو لائف سٹارٹ کرنا چاہتی ہے لیکن جو پہراز ہے وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ جو اس کی job ہوتی ہے وہ اسے دوبارہ سے نکال دیتے ہیں اسے job سے اور فرنڈ جو حزیران ہے اس کو نہیں پتا کہ جو سارے لوگ اس کے ساتھ کتنی بڑی گیم کھیر رہے ہیں وہ سب سے پہرے پہراز سے حزیران کو الگ کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے ہوتل کو لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئی لینڈ کو لینا چاہتے ہیں لیکن جو حزیران اسے کوئی بھی گیم کا نہیں پتا لیکن فرنڈ جو پہراز ہے وہ کبھی بھی حزیران کے ساتھ cooperate نہیں کرتا اور ہمیشہ اس کو misunderstand کرتا ہمیشہ اس پر distrust کرتا ہے جس کی وجہ سے فرنڈ جو حزیران ہے وہ بہت زیادہ hurt ہوتی ہے اور اس طرح بھی پہراز اسے fight کر کے چلا جاتا ہے اور ان دونوں کے درمین جو fight ہوتی ہے وہ بہت بری لگتی ہے کیونکہ فرنڈ دونے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن ہر دفعہ جو حزیران ہے وہ compromise کرتے ہیں اور جو پہراز ہے کوئی بھی effort نہیں کرتا حزیران کا دوبارہ سمین کرنے کی اور اس پر بہت زیادہ ہنگری ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ اسے یہاں سے لینے آیا تھا لیکن وہ اس نے بہت بڑی غلطی کی کہ وہ اس کے پیچھے آیا اور اس طرح وہ حزیران کو بہت زیادہ hurt کرتے ہیں تو فرنڈ سب ان دونوں کے درمین تو fight ہے وہ ابھی بھی continue ہے اور اب دیکھیں جو رائٹر ہے کیا کرنا چاہا رہا ہے کیونکہ فرنڈ جو پہراز ہے ہر دفعہ حزیران کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں وہ بلکہ بھی کوشش نہیں کر رہا کہ حزیران کو وہ دوبارہ سمین کر سکے لیکن فرنڈ جب جو حزیران ہے وہ بچاری بہت زیادہ تھک گئی ہے وہ پہراز کے پیچھے دوبارہ نہیں بھاگے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو پہراز ہے اس کو deserve نہیں کرتا تو دیکھیں فرنڈ جو حزیران ہے پھر بھی نیو لائف سٹارٹ کرنا چاہتی ہے تو دیکھیں پھر کیا بنتا ہے حزیران اور پہراز کا وہ جو پہراز ہے تو اس کو کب ریلائز ہوگا کہ وہ حزیران کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں تو دیکھیں فرنڈ پھر کیا بنتا ہے ان دونوں کے دنگان میں ساری misunderstandings اور problems ختم ہوتی ہے اور جو ان دونوں کی fight ہے وہ بھی ختم ہو جانے چاہیے تو دیکھیں فرنڈ پھر کیا بنتا ہے شکریہ تک چیو تک رہے ہیں چیو تک سمچ پوچoria لائف سٹ چیو تک رہا ہے